تو کیسے پتا چلے کہ حق کون ہے؟ سچ کہاں ہے؟ ہر بندہ کھینچ رہے قرآن و حدیث کی بولی بول رہا ہے تو حضرت امام زین العابدین سے کسی سائل نے پوچھا حضرت جب کسرت سے فرقے ہو جائیں گے تو حق کیسے پہچانے گے؟ تو سنو امام زین العابدین نے کیا جواب کیا؟ فرمانے لگے جو اہل السنہ ہیں وہی اہل حق کونگے سائل بڑا سیانہ تھا اس نے ایک سوال اور کیا کہ حضرت اگر بہت سارے لوگ اسی ٹائٹل کے ساتھ موجود ہوں تو اصلی سننی کی پہچان کیا ہے؟ تو حضرت امام زین العابدین نے جو جواب دیا آپ کے سینے میں ٹھنڈ پڑے جائے گی فرمانے لگے من علامات اہل السنہ کسرت الصلاة على رسول اللہ اشانی میں بتاتا ہوں کسرت کے ساتھ حضور پہ درود پڑنے والے ہوں درود شریف عقیدوں کو صحت دیتا ہے طبیعت میں لطافت پیدا کرتا ہے زبان میں رس پیدا کر دیتا ہے لہجے میں کھنڈ پیدا کر دیتا ہے اور حضور کی قربت کا ذریعہ ہے اور انسان کو اور بہت ساری صلاحیتوں سے درود مالا مال کرتا ہے تو علامہ اقبال کہتے ہیں اگر آپ چہتے ہیں کہ ہماری نسلوں کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہو تو انہیں کسرت کے ساتھ حضور پہ درود پڑنے کی تلقین کریں سیاد